احتجاج کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست پر سامات کے طوران سٹیٹ کاؤنسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا کہ زلی انتظامیہ نے پیٹوائی کو 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے دی ہے جیسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے درخواست پر سامات کی پیٹوائی کی جانب سے وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوئے وکیل پیٹوائی نے اپنے دلائل میں کہا کہ 22 جولائی کو درخواست ہی کہ 26 جولائی کو احتجاج کرنا ہے عدالت نے سفسار کیا کہ کس فیصلے پر توہین عدالت ہے سٹیٹ کاؤنسل نے بتایا کہ دو آرڈرز ہم نے پاس کیے تھے عدالت نے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے لکھائے کہ 20 اگست کے بعد کس جگہ جلسہ یا احتجاج کر سکتے ہیں عدالت نے سٹیٹ کاؤنسل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پارٹی اجازت مانگے کی آپ پلیٹ میں رکھ کر دیں گے صرف یہ تو نہیں ہو سکتا یہ اپوزیشن میں ہے عدالت نے اظہار حیرانگی کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے پاک میں احتجاج کی اجازت دی وکیل پیٹوائی نے کہا کہ ہماری درخواست پر اس کلپ کے باہر احتجاج کی ہے جلسے کی نہیں جلسے کی اجازت کا کیس ٹیف جرسٹس کی کوٹ میں ہے ہماری احتجاج کی درخواست الگ ہے جلسے کی الگ ہے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں احتجاج کی اجازت نہ دینے پر توہینی عدالت کی درخواست پر سمات کے دوران سٹیٹ کاؤنسل نے اسلامباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا کہ زلید زامیہ نے پیٹوائی کو بائیس اگرس کو اسلامباد میں جلسے کی اجازت دے دی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے درخواست پر سمات کی پیٹوائی کی جانب سے وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوئے وکیل پیٹوائی نے اپنے دلائل میں کہا کہ بائیس جلائی کو درخواستی کے چھبیس جلائی کو احتجاج کرنا ہے عدالت نے سفسار کیا کہ کس فیصلے پر توہینی عدالت ہے سٹیٹ کاؤنسل نے بتایا کہ دورز ہم نے پاس کیے تھے عدالت نے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ بیس اگرس کے بعد کسی جگہ جلسہ یا احتجاج کر سکتے ہیں